السلام علیکم محضر خواتینوں حضرات اور ویلکم بیک اگن ولید موٹرز آج آپ کے لیے میں جو گاڑی لے کے آیا ہوں یہ گاڑی مسٹر بشی کی ایک ایکس ویگن ہے جو کہ 2022 کا موڈل پاکستان میں آ رہا ہے اور اگر آپ اس گاڑی کو یوز کنڈیشن کے اندر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں یہ گاڑی امپورٹ شدہ پرانے موڈلز یوز میں موجود ہیں پروپر ڈیڈیل آپ کو بتاؤں گا آج کی اس کمپلیٹ ویڈیو کے اندر سو پلیس سبسکرائب آبور یوٹیوب چینل اور پریس دہ بیل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس بات کرتے ہیں اس گاڑی کے کچھ مین فیچرز کی آوالے سے جو گاڑی کی باڈی ڈیمنشن ہے گاڑی کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ تین تی سو پچانوی امیم ہے گاڑی کی جو ورت ہے وہ چوتان سو پچانوی امیم گاڑی کی جو ہائٹ ہے وہ سولہ سو بیس امیم ہے اور چوبیس امیم گاڑی کا ویل بیس ہے 5 پرسن سیٹنگ کپسٹی ہے اس گاڑی کے اندر پانچ لوگ ازلی بیٹ کے گاڑی میں ٹریول کر سکتی ہیں اگر آپ کو میں بتاؤں گا یہ گاڑی پاکستان میں سزوکی ویگنار سے کمپیٹ کر رہی ہے لیکن اس گاڑی کے اندر آپ کو جو سیفٹی فیچرز دیے جاتے ہیں آپ کو جو ایکسٹرنل انٹرنل فیچرز گاڑی کے اندر دیے جاتے ہیں وہ سزوکی ویگنار سے لاکھ درجے بہتر ہیں فولی میڈ ان جپان ہے ای 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 انجن کے ساتھ یہ گاڑی ہاتی ہے چہ سو ساٹھ سی سی انجن کے ساتھ آتی ہے وہیں پہ ویگنار کا انجن بڑا ہے لیکن یہ گاڑی کافی سستی بھی ہے کافی ایڈوانس فیچرز کے ساتھ بھی ہے فرسٹ فال ہم ڈسکس کرتے ہیں اس گاڑی کے انٹیریر انٹرنلوگ میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ 8 انچ کا گاڑی میں آپ کو انڈرویڈ ڈسپلی دیا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جیپنیز گاڑیوں میں آپ کو گئر باکس ڈیش بورڈ کے اوپر پروائیڈ کیا جاتا ہے تو اسی طرح جو ہے اس گاڑی میں بھی آپ کو گئر باکس ڈیش بورڈ کے اوپر مل جاتا ہے ایئر کنیشنر ہیٹر گاڑی میں انسٹال ہے کمفرٹیبل سیڈز ہیں گاڑی کی پاور ونڈوز پاور میررز ہیں سیڈ بیلٹس ملٹی میڈیا سٹیرنگ ملٹی انفرنیمنٹ سسٹم بلو تور کنیکٹیوٹی وائی فائی کنیکٹیوٹی اور سیفٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے گاڑی میں فرنٹ پہ پیسنجر کے لیے اور ڈریور کے لیے ایک ایک ائر بیک بھی انسٹال کیا گیا ہے اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو ABS brakes with EBD کو آپشن مل جاتا ہے اور اس گاڑی میں فرنٹ اور بیک آپ کو دو کیمراز دیا جاتے ہیں اور ڈرائیونگ کے دوران آپ فرنٹ اور بیک کیمراز سے ریزیلٹ بہت سانی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس گاڑی میں انٹیریئر جو ڈیش بورڈ کی ڈیزائننگ کی سٹیکچر کے حوالے سے تو گاڑی کا انٹیریئر کا جو سٹیکچر ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے کیونکہ اس گاڑی کو کافی جو ہے وہ ایڈوانس فیچر کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے ایڈوانس فیچر کے ساتھ اس گاڑی کو بنایا گیا ہے اور پاکستان میں جان تک مجھے اندازہ ہے کہ یہ گاڑی بہت ہی کمیاب ہوگی کیونکہ یہ چھوٹی فیملی کے لیے چار پانچ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا جو ہے وہ ایک اپشن ہے گاڑی پرچیز کرنے کا اگر ہم بات کریں گاڑی کے کچھ اور فیچرز کے حوالے سے تو گاڑی میں آپ کو ریٹیکٹیبل میررز کے اپشن دیے جاتے ہیں اور چودہ انچ کے گاڑی میں آپ کو سٹیل ویلز مل جاتے ہیں اور کافی ایمپورٹرڈ آپ کو گاڑی میں علاوے ویلز دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ فور ڈورز مینی ہیچ پیک کیٹیگری کے اندر گاڑی ہے بات کریں گاڑی کے انجن کی تو چھے سو ساٹھ سیسی کا EFI سسٹم کے ساتھ 3 سلنڈر پیٹرول انجن نے آپ کو دیا جاتا ہے جو آپ کو 63 ہورس پاور 6000 رپی ایم پہ 98 نیوٹن میٹر کا ٹورک 3000 رپی ایم پہ پروڈیوز کر کے دیتا ہے یہ گاڑی آپ کو 0 to 80 8.5 سیکنڈ کے اندر 0 to 100 14 سیکنڈ کے اندر سپیڈ پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کی فرنڈ اور بیک لائٹس آپ کو جو ہے وہ ہیلو جینز کے اندر دی جاتی ہیں ویڈ انڈیکیٹرز کے ساتھ اور گاڑی کی جو فاغ لائٹس ہیں وہ آپ کو LED کے اندر انسٹال ملتی ہیں گاڑی کے فرنڈ پہ آپ کو کروم گرل کے ساتھ بیوٹیفل لوگو مل جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کی گراؤنڈ کلائرینس گاڑی کی سسپنشن ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے پاکستان میں یہ گاڑی یوز بھی مل جاتی ہے جیسا کہ آپ کو OLX کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں ایسے ضرور اگاہ کریں کمنٹ سیکچن آپ دوستوں کے لئے خالی ہے ولید موٹرز کو سبسکرائب کریں آپ کا ہوسٹ ولید عباس آپ کو ملے گا ایک اچھی سی انٹرسٹنگ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنے ہوسٹ ولید عباس کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا الحافظ